ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں ویکل لورز اور آپ سب جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو میں ویڈیو کرتا ہوں اپنے چینل پر تو چلیئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہے مہران جسے دا بوس دا لیجنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیس سے پچیس سالوں سے اسی شیب میں یہ لانچ ہو رہی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی فسیلٹی نہیں جس کو آپ کہہ سکیں گے یار یہ چیز بہت اچھی ہے اس کی یہاں آپ تریف کر سکیں ہر چیز اس کی سمجھے نورمل ہے لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی ویڈیو بنانا چاہیں گے اس کے انٹریئرز کے بارے میں تھوڑی سی معلومات جو لوگ لینا چاہتے ہیں ان کے تھوڑی سی رہنمائی ہو سکے تو چلیئے اس کے انٹریئرز کے اوپر بات کرتے ہیں جی تو چلتے ہیں انٹریئرز کی طرف یہ اس کے پہلے آپ کی دیکھیں اس کی بلکل یہ سادی سی کی ہوتی ہے اس کی یہ موڑا آپ اس کے بعد میں مارکٹ سے لگوا سکتے ہیں اس کا لاکھ کھولنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی خزانے کا لاکھ کھول رہے ہوں جو بہت مشکل سے کھلتا ہے جی تو گار کے اندر ہم اس وقت آ چکے ہیں سب سے پہلے تو اس کا میٹر دیکھتے ہیں میٹر کے اندر اس کا انالوگ سسٹم ہے جو کلومیٹر بغیر باتاتا ہے اس کے بعد ایک نیڈل ہے جو کہ سپیڈ بتاتی ہے اس کے بعد فیول گیج ہے اور اس کے بعد ہوت اینڈ کول کا ٹمپریچر بتاتی ہے ایک نیڈل اور اس کے بعد کچھ وارننگ لائٹس ہیں اس کے بعد سائڈ سے دیکھ لیتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ادھر کو پانٹ پانٹ بنا ہویا ہے جس کے اندر آپ اپنے پیسے یا کوئی ٹول پلازا سے جو ملتے ہیں وہ پرچی بگرہ وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جگہ بلکل خالی یہ ہمیں کچھ بھی نہیں سائڈ سے دیکھ لیتے ہیں یہ روایتی لاٹو سٹائل جو کہ آج کل دو ہزار انہی سکرولا ایکسل ہی میں بھی آتا ہے تو مہران سے پھر کیا گلا کرنا سپیکر سائڈ میں اس کے آتا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر اور اس کے بعد یہ ہینڈل ہے اس کے اندر کوئی بھی در کوپارٹمنٹ نہیں ہے کوئی چیز رکھنے کے لیے اس کے بعد سینٹر پہ آجاتے ہیں گاڑی کے سینٹر میں اس سے دو وینٹس ملتے ہیں آپ کو سائڈوں پہ نہیں ملیں گے صرف یہ دو ہی ہیں اس کے بعد یہ جو ہے سیڈی بلیر یہ آپ کو خود لگانا پڑتا ہے مارکر سے خرید کے اس کے بعد یہ کنسول بوکس یہ بھی آپ کو خود لگانا پڑتا ہے اس کے اندر پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ گیر ہوتا ہے باقی یہ جگہ جو ہے بلکل خالی ہوتی ہے اس کے بعد ہینڈ بریک اور یہ سیٹ بیل اس کے بعد ایسی کے آگیا یہ سسٹم یہ بھی بہت ہی پرانا سٹائل ہے کوئی نیا نہیں اس کو دبانے سے ایسی چل جاتا ہے یہ سپیڈ کنٹرول کرتا ہے اور یہ جو ہے یہ ہوت اینڈ کول یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہوت پہ یہ نیڈل یہاں پھر کول پہ اس کے بعد یہ ایئر کی ڈریکشن بدلنے کے لیے یہ اور یہ کار کی ہوا جو ہے وہ اندر سرکولیٹ کرنے کے لیے یہاں پھر نیچرل ہوا باہر جانے کے لیے اور سائیڈ پہ یہ جو ہے یہ اس کو ایس دباتے ہیں تو پارکنگ لیٹ چل جاتی ہے اس کو دبانے سے ہیڈ لیٹ چون ہو جاتی ہے بس یہی اس کا فنکشن ہے اس طرح یہ اس کے انڈیکیٹرز چلتے ہیں اور اس کے دوسری طرف یہ وائپر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اس کو آپ دباتے ہیں تو وائپر ہلکی سپیڈ میں چلتا ہے اس کو دباتے ہیں تو ہائی سپیڈ میں چلتا ہے اور اس کو ایسے پول کرتے ہیں تو تھوڑا سو پانی وہ سکرین پہ مار دیتا ہے اس کے بعد یہ گلاب کمپارٹمنٹ یہاں پہ آپ کو اپنی کوئی جسمان ہو جاتا ہے اور یہ ڈیش بورٹ بہت ہی اس کا سائز بلکل چھوٹا سائز ہے جس پہ آپ کے کوئی چیز اتنی سانی سے پوری نہیں آتی ہے ایک ٹیشو کا ڈبا بھی رکھا ہے تو وہ تقریبا بھلکا سہی پورا آتا ہے یہ ہو گیا اس کا انٹیریئر اندر سے اس کے اندر ہے اس کے اندر ہے کوئی شیشہ نہیں اور یہاں پہ یہ لائٹ آگئی یہ تھا آگے کا سارا اس کا انٹیریئر وہ اس کا بیک پہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا بیک کا انٹیریئر ہے یہ آپ کو کوئی سمال دیکھنے کے لئے یہاں پہ جگہ ملتی ہے اور یہاں پہ یہ جنرمنٹ سیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر نہیں ہوتی یہ اوپر پوشنگ کروا ہے اس وجہ سے یہ سیٹس تھوڑی سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تھوڑی اچھی ہے نرم ہے لیکن جنرمنٹ کی سیٹس ہے وہ بہت ہی بوری ہوتی ہے اس کی ہر چیز ہی سمجھے بس گزارے لائے کی ہوتی ہے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی ڈگی دیکھ لیتے ہیں کھول کے یہ تو اس کی ڈگی پھول لیتے ہیں اس کو پٹنگ پر دمانے سے اس کی ڈگی اوپن ہو گیا کیونکہ ایک بہت ہی مشکل طریقے سے کھلتی ہے یہ اس کا پیچھے سے اتنی جگہ ہے آپ کے اسمان رکھنے کے لیے لیکن اس کے اندر آپ یہ جگہ بڑھا سکتے ہیں اس سیٹ کو آگے کر کے یہ کار وہ ہی لے سکتے ہیں جس کے اندر جان وغیرہ ہو یہ ہر چیز ہی آپ کو خود کرنے پڑتی ہے یہ چلانی بھی بہت مشکل سے پڑتی ہے دیکھیں کافی جگہ ہو گئی ہے اس طرح آپ کافی زیادہ اسمان رکھ سکتے ہیں جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بہت دید